شامیر شبرا کو ہسپٹل لے کر جائے گا اور شبرا کو کہے گا کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا شبرا شامیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لے گی اور اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہو جائے گی یہاں پر شبرا کی جان کچھ اس طریقے سے بچے گی کہ جس گاری میں شبرا پر فائر ہوئے تو وہ گاری مکمل طور پر بلٹ پروف ہوگی حارون بے کے لونڈے لپاڑے یہ دیکھ کر گاری کے دوز سے بھی حملہ کریں گے جس کے بعد گولی سیدھا شبرا کے بازو میں جا کر لگے گی اور ایسے ہی اس کی جان تو بچ جائے گی لیکن اس کا بازو برے طریقے سے ہون سے لطپت ہو جائے گا اور یہ ایک بازو سے محروم ہو جائے گی شامیر کا گارڈ اس کے بعد سیدھا شامیر کو کال کرے گا اور شامیر ابھی میٹنگ میں ہی ہوتا ہے کہ یہ میٹنگ کو اسی وقت ہی چھوڑ دے گا اور اپنے پروٹوکول کے ساتھ شبرا کی گالی کی طرف لپکے گا وہ شبرا کی یہ حالت دے کر کافی زگا پریشان ہو جائے گا وہ شبرا کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے گا اور اسے اب اسپٹیل میں لے کر جائے گا اسپٹیل میں جیسے ہی شبرا کو ہوش آئے گا تو اسے اپنے ایجزیم یعنی کہ سی ایس ایس کی لگی ہوگی اور وہ کہے گی کہ یہ میری زنگی کا سب سے اہم دن تھا اور میں نے اپنے دھیان کے لیے جانا ہے جس کے بعد شامیر اسے کہے گا کہ ابھی تمہارے لیے اہم یہ ہے کہ تم یہاں پر رہو اور تمہارا خیال رکھنے کے لیے میں یہی پر موجود ہوں اور جب تب تم مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی میں یہاں سے ہیلوں گا بھی نہیں اور شبرا شامیر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لے گی ناظرین آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈراما آپ زیادہ دیر تک نہیں چلنے والا لگ بگ تقریباً دو مزید قسطیں اس ڈرامے کی چل سکتی ہیں اس کے بعد یہ ڈراما اپنے اقتطام کو پہنچ جائے گا اکرم اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ کے اپنے جنر کو سبسکرائب ہی لازمی کر دیں موسیقی